بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود عزور علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میں آج آپ کو ہائی بریڈ پریشر کسٹرول اور اس طرح کی جس کو فالج وغیرہ کہتے ہیں ایسی لا تعداد بیماریاں اس دور میں عام ہوتی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ ترتیب بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اگر آپ کو کسٹرول کا مسئلہ ہو یا آپ کو فالج کا مسئلہ ہو یا آپ کا بی پی ہر وقت آئی رہتا ہو اور آپ کا خون گھڑا ہوتا ہو تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں تو اس دور میں آج ہمارے اس معاشرے میں یہ پانچ بیماریاں بہت تیزی سے پھیر رہی ہیں ہر شخص بلر پریشر کا مریض ہے دل کی بیماریوں میں ممتلا ہے اسی طرح فالج وغیرہ خاص کر جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہیں اکثریت میں فالج کا حملہ ان پر ہوتا ہے تو ان بیماریوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا آپ میرا یوٹیو چینل اس کو دیکھیں سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچیں اور اس کو آپ لائک بھی کریں اس وقت ہر شخص بلر پریشر فالج اور کسٹرول کی بیماری میں ممتلا ہے اور یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا خون گاڑا ہوتا ہے اس خون گاڑے ہونے کی وجہ سے کسٹرول بھی بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے بلر پریشر بھی آئی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اور بیشمار بیمارییں بھی جنم لیتی ہیں تو بلر پریشر اور کسٹرول اور دل کی بیماریوں کی ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ خون گاڑا ہونے کی وجہ سے یہ بیمارییں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اب خونگڑا ہونے کی بھی بیشمار وجوات ہیں کچھ وجوات تو اس میں اسلامی ہیں اور کچھ وجوات ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اب جو کچھ مذہبی اسمہ حوالے سے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ گناہ انسان کو ایسی ایسی بیماریوں میں جکڑ لیتا ہے اور جس کی وجہ سے ہر بندہ آیا روز بیمار رہتا ہے جس طرح کے اب ایک مثال دی ہوئی ہے شیطان انسان کے جسم میں اور اس کی رگ و ریشوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون انسان کے رگوں میں اور انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے تو جو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان اس کو اور انسان کو ایسی کام کرنے کی جرد دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسے گناہ کرتا ہے وہ شیطان اس کی جس طرح خون میں اندر سراب کرتا ہے اسی طرح انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے غلط عمال کی وجہ سے ایسی بیمارییں آپ نے سر لے لیتا ہے جس کی وجہ سے آنے والی زندگی میں بے شمار بیماریوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جو انسان کا خون جو گھڑا ہوتا ہے اس کی سب سے مہن واجہ یا مہن جو پرابلم ہیں یہ کوکو آئل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے آئل ہیں اور اس آئل میں بے شمار ایسے کیمیکال ہوتے ہیں اور اس آئل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے استعمال کرنے سے انسان کے خون کو گھڑا کرتی ہیں اور اس سے بے شمار ایسی ایسی بیماریاں جس طرح بریڈ پریشر کا آئی ہونا کسٹرول کا بڑھ جانا فالج کا ہونا یہ تمام چیزیں جو لوگ ہم خوراک استعمال کرتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس قسم کے جتنے بھی آئل ہیں ان کو کھانا بند کر دیں اب اس کا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بند کر دیں تو پھر ہم استعمال کیا چیز کریں اب ظاہر ہے آئل سے سبزییں بنتی ہیں آئل ہی کی وجہ سے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ تمام چیزیں آئل ہی کی وجہ سے آئل سے ہی تیار کی جاتی ہیں تو اس سے ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ چیزیں چھوڑیں تو اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہترین چیز ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا آئل آپ استعمال کریں زیتون کا آئل استعمال کریں یہ آپ صحت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے پیسہ بھی انسان کماتا ہے تو آپ نے صحت کیلئے کماتا ہے اگر ایک انسان کی صحت صحیح نہیں ہے اس کو ترہ ترہ کی بیمارییں ہیں تو وہ جو کمائے گا اس کے کمانا یا اس کے لیے وہ چیز سب بے سود ہے تو اپنی صحت کے لیے سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل آپ سب سے زیادہ استعمال کریں اس سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کا خون گارہ نہیں ہونے دیں گی اس کے علاوہ جو چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بھی خون کو گھڑا کرتی ہے کیونکہ چینی میں چونہ ہوتا ہے اور چینی کے جگہ اگر آپ شکر کو استعمال کریں یا شکر کی چائے پیئیں تو پھر آپ دیکھ لیے آپ پھر اسی طرح آپ کھانوں میں کوشش کریں اگر آپ کو مٹی کا برطن مل جائے مٹی کے برطن میں آپ کھانا کھا کر دیکھیں ایک تو اس میں اتنا ذائقہ ہوتا ہے دوسرا برطن کے مٹی کے برطن میں کھانا یہ ایک سنت بھی ہے اور جس گار میں مٹی کا برطن ہو اس گار میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اس برطن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس بات پر خود اندازہ لگا لیں اس کے علاوہ نمک کا استعمال بہت کم کریں کیونکہ نمک کا استعمال خون کو بھی زیادہ استعمال کرنے سے یہ بھی خون کو گھڑا کرتا ہے اسی طرح اگر خون کو پتلہ کرنا ہے تو بہترین تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا خون بھی پتلہ ہوگا آپ کے کسٹرول کے لیے بھی آپ کو فائدہ دے گا اسی طرح جو فالج کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا جو بریٹ بریش رائی ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کا بہترین علاج ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے آپ نے کلونجی لینی ہے اور میتھی دانا اس کا پانی پینے آپ نے سو گرام کلونجی لینی ہے اور سو گرام میتھی دانا لینے اس کو آپ نے پانچ گلاس پانی میں ساتھ دو دانے نم کے یہ جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ڈالیں اور اسے اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے مثال کے طور پہ اگر آپ پانی پانچ گلاس رکھتے ہیں تو اس سے اندازن نصف پانی رہ جائے تو اس کو آپ تیار کر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے روز آنا آپ نے معمول میں اسی میں آپ نے چار سے پانچ دانے پتے سبز دنیا کے اور پانچ پتے پودینہ کے اور ایک ٹکڑا آدھا سا یا جس طرح آپ مقدار کے مطابق ادھرک اور ایک دانہ یہ جو کھیڑا ہوتا ہے اس کا آپ نے چھوڑی چھوڑا کر کے اس کے اندرے ڈال دیں اور پھر یہ پانی ایک گلاس صبح و دپیر اور شام دن میں تین مرتبہ بھی ہیں تو اس طرح آپ چند دن تک اس کو لگہ دار استعمال کریں تو آپ اپنے اندر اتنی بہتری محسوس کریں گے آپ کو بی بی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کسٹرول کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور جس کو یہ فالج بغیرہ کا خدشات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے آپ کی صحت بھی سہرے گی ظاہر ہے آپ کے اگر یہ بیماریہ نہیں ہوں گی تو آپ جسمانی طور پر فٹ ہوں گے آپ کو کسی قسمی تکلیف بھی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں آپ بہت آسانی سے ان چیزوں کو تیار کر کے صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں آنے والی بہت ساری پرشانیوں سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے تو میں ایسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں زندگی ہوئی تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا